ہیلو گائز اسلام علیکم یہ ایک خوبصورت سا لیس کا ڈیزائن ہے میں نے بنایا گولڈ اوری اور پلز کے ساتھ یہ دیکھیں لٹکا لٹکا بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے اسی گولڈ اوری اور پلز کے ساتھ میں نے دو ڈیزائن اور بھی بنائے ہیں اور اس کی ویڈیو بھی میرے چینل پہ آپ کو مل جائے گے یہ دیکھیں ایک یہ والا ڈیزائن ہے مجھے تو تینوں ڈیزائن بہت زیادہ خوبصورت لگے ہیں اگر یہ والا ڈیزائن آپ دیکھنا چاہتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے وزٹ کریں اور وہاں پہ آپ کو اور بھی اس کے لئے بہت سے اچھے اچھے ڈیزائننگ ملے گی کیونکہ یہ ڈیزائننگ میری اپنی کریئٹ کی ہوئی ہے اس لئے یہ آپ کو کہیں یا بھی اور نہیں ملے گی میرے چینل کے سوا تو یہ دیکھیں یہ تیسرا ڈیزائن ہے جس کو ہم نے ابھی بنانے کا طریقہ اس ویڈیو میں میں نے آپ کو شیئر کیا ہے یہ دیکھیں یہ بھی بہت زیادہ پیارا لگ رہا ہے چلیں تو اس کو ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں اس کے لئے میں نے گولڈ اوری پرلز لے لیے ہیں اور یہ ریجسٹر کا کاغذ ہے اس کو میں کٹ کر کے ہاف کر لوں گی یہ دیکھیں فولڈ کر کے میں نے اس کو کٹنگ کر لینا یہاں سے کٹنگ کرنے کے بعد ہاف اس سے کو میں ڈبل فولڈ کر لوں گی تاکہ اس پہ جب ہم مشین چلائیں تو یہ پھٹے نہیں ٹھیک ہے اس کو فولڈ کر کے رکھ لیا اور اب میں گولڈ اوری میں پرلز بھر لوں گی یہ دیکھیں اس طرح فولڈ کر کے رکھ لیا اس کو اور گولڈ اوری میں پرلز بھرنے کے لیے ہم نے اس کو لائٹر کے ساتھ ہلکا سا جلانا ہے پھونک مار کے اس کو آگے سے باریک کر لینا ہے تاکہ اس میں پرلز آسانی سے جائیں یہ نیڈل کے ساتھ ہم نے اس کو سٹیچ بھی لگا لیا دھگا ٹیچ کر لیا ساتھ اور اب ہم اس میں پرلز بھر لیتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح کر کے پہلے ہم نے پرلز ڈال لیا اور یہ دیکھیں آگے سے تھوڑا سا سیدھا کریں گے دوری کو اور پھر اس میں ہم یہ پرلز ڈالتے جائیں گے آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے ان کو یہ دیکھیں گول حصہ پہلے ہم نے یہ دیکھیں اس طرح پکڑ کے پرلز میں ڈالنا ہے اور پھر دھاگے کو ہلکا سا کھینچا تو پرلز اس میں ایڈ ہوتے جائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں پورے میں نے بھر لیا ہے تقریباً ایک لڑی پرلز کی میں نے بھر لیا ہے جتنا ڈیزائن بنانا اتنے سے آپ نے پرلز بھرنے اور اسی حساب سے آپ نے کاغذ بھی لے لینا ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے دوری کو سلائی کر لیا ہے یہاں پہ دو سٹیچ لگا کے دوری کو یہاں پہ سٹ کر لیا ہے ریزائن پہ لائن لگا لینا میں نے تو یہ ریجسٹر پہ پہلے والی لائن لگی ہوئی اور اس کے علاوہ اگر آپ کو ایک انچ کے ڈسٹینس کا نہیں دھیان رہتا تو آپ وہاں ایک ایک انچ کے فاصلے پہ یہاں نشان بھی لگا لیں گے ٹھیک ہے اور نشان لگانے کے بعد اس دوری کو ہم نے ایک انچ کے فاصلے پہ ہی آگے آگے بناتے جانا دیزائن بنانے کے لیے یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے اس کو مشین کو پیچھے کیا اور یہاں پہ اس کو ٹرن کر لینا دوری کو دوری کو پیچھے فولڈ کیا اور اس میں ایک پوائنٹ کا گیپ ہم نے یہاں پہ بھی رکھنا ہے ٹرن میں بھی ایک پوائنٹ کا گیپ رکھنا ہے تو اس طرح ہمارا ڈیزائن زیادہ خوبصور بنیں گا یہ دیکھیں ایک پرل آگے کیا اور ایک انچ کے فاصلے پہ ہم نے آگے سے دوری کو پھر رکھ دیا مشین کا پاؤں اوپر کیا اور دوری کے اوپر سلائی لگا لی سلائی لگانے کے بعد دوری کو ٹرن کر لیا اور پھر اس پہ سلائی چلا لی اور دوبارہ اس پہ ہم نے یہ پرل بھر لیا ایک ایک پرل آگے لاتے جائیں دوری میں سے اور دوری کو ٹرن کر لکے ایک ایک پرل لڑ دے جائیں یہ دیکھیں دوری کو ٹرن جب کرنا ہے تو اس میں بھی فاصلہ چھوڑنا ہے آپ نے یہ دیکھیں ایک پوائنٹ کا ایک پوائنٹ کا فاصلہ ڈیڑھ پوائنٹ کا اس میں بھی رہنے دینا ہے آپ نے ٹھیک ہے یہاں تک کمپلیٹ ہو گیا اب ہم اس کی دوسری لائن لگا لیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے بھی دوری کو سکیور کیا ہیسٹیچ لگا کے اور پرل لگا کے اور آگے اب جو ہم نے پہلے والا راؤنڈ بنایا تھا اس کے سینٹر میں آ کے ہم نے یہ دوسرا جو ہے ٹرن بنانا ہے دوری کا یہ دیکھیں اسی طرح درمیان میں ہم نے ایک ایک پرل ڈالتے جانا ہے اور پہلے والے راؤنڈ جو ایک انچ کے فاصلے پہ بنایا تھا اس کے درمیان میں آ کے ہم نے یہ ٹرن لے لینا ہے دوری کا یہ دیکھیں اس طرح پھر سے ہم نے پرل ڈالا اور پھر سے ٹرن لیا اسی طرح ہم بناتے جائیں گے اور اگر کہیں سے ویڈیو کی ٹھیک سے سمجھ نہ آئے تو آپ ویڈیو کو بیک کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں اور میں نے کوشش تو کی ہے کہ ویڈیو کو سلو چلا کے آپ کو بہت اچھے سے میں پھر چرائز کر کے یہ طریقہ بتا دوں اچھا اس کے لئے گائز دیزائن پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور دوسرے دونوں دیزائنز جو ہیں وہ بھی چینل پہ اویلیبل ہیں آپ چینل کو وزٹ کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا کیونکہ اس طرح کی خوبصورت سی دیزائننگ کی کریشن میں تقریباً ویکلی دو سے تین کریشن دے دیتی ہوں ٹھیک ہے اور اس طرح کی ڈیزائنز آپ کو ملتے رہیں گے چینل کو سبسکرائب کر لیں یہ دیکھیں اب ہم نے یہاں پہ اس کو فولڈ کر کے کپڑے کے ساتھ سٹیچ کر لینا ہے چاہے وہ آپ کی آستین ہو دوپٹہ ہو یا گھیر ہو فروک کا یا کمیز کا یہ دیکھیں اس کو آپ نے اسی طرح فولڈ کر کے یہاں پہ رکھ کے سلائی لگا دینی ہے اور اس طرح کر کے ہمارے ڈیزائن پیچھے سے ہم نے اس کے کاغذ نکال دینا ہے اور ڈیزائن کو ہم نے سیدھا کر لینا ہے اوکے جی یہ دیکھیں یہاں پہ اند تک ہمارا سلائی جائے گی تو ہمارا یہاں پہ آستین کمپلیٹ ہو جائے گی آپ اس ڈیزائن کو پانچے پہ بنائیں یا دوپٹے کے چھوٹے پلوں پہ بنائیں بہت خوبصورت ڈیزائن لگتا یہ دیکھیں اس کو یہاں پہ ریموو کر دیا ہے میں نے کاغذ کو اور اس کو یوں ٹرن کر لیا ہے نیجے کی سائٹ پہ میں نے ترپائی کر دینی ہے اور یہاں پہ اس کو میں کچھ سٹیچز لگاؤں گی تاکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ برابر گیپ پہ رہیں اور یہ دیکھیں یہاں پہ اسی طرح سٹیچز لگاتے جانا ہے ہم نے کمپلیٹ آگے تک سٹیچز لگا لینے ہیں آپ چاہیں تو دو سے تین ڈوریاں چھوڑ کے بھی سٹیچ لگا سکتی ہیں دو سے ڈوریاں تین چھوڑ کے بھی اور اس طرح سے فل ڈوریوں کو سٹیچ لگا لیں گی تب بھی یہ بہت پیارا ڈیزائن لگے گا تو گائز ڈیزائن پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا یار لائک کرنے پر ذرا بھی مشکل نہیں ہوتی میں نے اتنی مشکل سے یہ ڈیزائن کریئر کیا ہے پلیز لائک مائی ویڈیو اللہ حافظ